ان سے بھی میں ملاقات کی تھی لگاتار ہم اپنے آدھرنیہ نیتا جو بچپن سے جن کو میں سنگھرز کرتے دیکھا مہن پرکازی سماجوادی سے لے کے پرانا جنتہ دل جن کا لمبا ساندھ مجھے پرابت رہا ہے ایک مضبوط آواج ہوا کرتے تھے اور آج ایک مضبوط بیچار دھارا ہے میرے لیے میں لگاتار ہمارا آگرہ تھا اور ہم ویسے کانگریس آئیڈلوجی کے ساتھ اور ہماری آدھی پوری پریوار کانگریس بیچار دھارا کے ساتھ رہے آج ہم ہمارے بیٹے ہمارے جنرل سیکریٹری کچھ لوگ آئے ہیں کچھ چھاتر کئی ایمیلے ایکس ایمیلے ایکس مینیسٹر اکھلاک جی رامچندر جی ان لوگ نہیں آ پائے چکہ نرنے کھہرا صاحب کا فون گیا اور جو ٹرسٹ ہمیں پرابت ہوا اس دنیا کے سب سے سنگھرسیل بیکتی میں سمجھتا ہوں کہ وارڈ کے ہسٹری میں چار ہجار سوہ چار ہجار کلومیٹر پیدل چھ ہجار کلومیٹر بائی روڈ آج تک کے ہسٹری میں جب آدمی ٹویٹ پر سب کو سب کچھ بتا دیتا ہو ایک روم سے دوسرے روم وہاں ایک ہاف گنجی میں مائنس میں چلنے کی ہمت اور ایک دنیا کے سب سے بڑے تانسہ کے خلاب آواز اور لڑنے کی ہمت جو جس پیکٹی میں وہ آدھرنی راہل گاندی جی ان کا ٹرسٹ اور ایک ہماری جو سب سے زیادہ جس کو میں لائک کرتا ہوں آدھرنی پریانکا جی جو اس کی ڈائنمک اور ڈائسنگ آواز ہے سوچ ہے اور ایک لقص ہے ان کا گریسنگ ان کا بلیسنگ اور ان کا ٹرسٹ میرے لیے کانگریس میں کافی ہے بس میں اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے پوری کانگریس پریبار نے جو سممان دیا اور اس دو ویکتی کے وشواس نے جس طریقے سے ہمیں ہمت دی اب اس بہن پریانکا جی اور وہ سنگھرس کے پرتیک راہل گاندی جی بھلے ہی ای بی ایم پنجی پتی میڈیا اور سی بی آئی ای دی کے دوارہ کوئی پی ایم چار سو پار کر لے اس ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ کا کسی نے دل جیتا ہے تو وہ راہل گاندی کسی نے امید جگایا ہے تو راہل گاندی جی ہیں اور اس کے بعد جو ان کی لڑائی او بی سی کو لے کر کے ہے دلیتوں کو لے کر کے ہے جو کمیٹمنٹ سماجک نیائے کو لے کر ہے پوری ہندی پٹی بیہار یوپی بنگال جھارکھن میں ایک بہت سدھارن گلہری کے طرح ایک اس لڑائی کا بھگیدار بننا چاہتا تھا ہمیسا ہمیں لگتا تھا کہ اس دیش کو سیو کرنے کے لیے اس دیموکریسی کو لوگتندر کو اور سنبیدھان کے رکشہ کے لیے ساتھ ساتھ ایک سو تیس کروڑ جہاں کسان بیپاری یوبہ اور میلائیں سب پریسان ہے راہل گاندی جی کہ نتیت کے علاوے دوسرا راستہ نہیں تھا اسی لیے آج جرنہ دکار پارٹی جو ایک مضبوط پارٹی پیہار میں کہی جاتی رہی ہے سنگھرس میں سب سے اوپر سیوہ میں سب سے اوپر بہلائی میری ستہ میں بھاگیداری نہیں تھی لیکن میری اپستیتی دیش میں مضبوطی کے ساتھ تھی